بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسرائیل کے حالیہ بننے والے وزیراعظم نے ہنگامی میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ کی اندر ان کے ہی تحادیوں اور تمام اپوزیشن لیڈر کو بٹھایا گیا اور آرمی چیف کو بھی بٹھایا گیا اور انٹیلیجنس اداروں کو بھی بٹھایا گیا اس میٹنگ میں ان کی تمام بڑی شخصیات نے شرکت کی اور اس میٹنگ میں موجود سب شخصیات نے یہ گرین سگنل دے دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے مسجد اقصہ کو اپنے تھرڈ ٹیمپل میں تبدیل کیا جائے اور دو ہزار سال پرانی اپنی چیزوں کو پھر سے ریوائیو کیا جائے اور انہوں نے اسی حوالے سے میٹنگ میں مختلف پلان بنائے کہ ہم نے یہ ٹیمپل کتنی دیر کے اندر بنانا ہے اور اس کو بنانے میں جتنا ٹائم لگے گا اس ٹائم کے اندر جلدی سے ہم نے اس کام کو کر لینا ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے مکمل پلان بنایا کہ ہم نے یہ لاحی عمل کس طرح سے شروع کرنا ہے فلسطین کے اندر اس وقت حملے ہو رہے ہیں وہی اسرائیلی اور حماس یعنی حماس کے جس گروپ نے اس دفعہ لڑائی کی ہے اس کو حماس کی پوری سپورٹ حاصل ہے اور وہ اس وقت فلسطین میں لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہر طرف راکٹس گرائے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی کے مناظر اور ناظرین اس تمام سیچویشن میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہے اور نہ صرف مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں بلکہ ان کے گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اس میٹنگ میں ہونے والے فیصلے کے بعد وہاں پر آج جو ڈے منایا جا رہا ہے اس دن یہ روزہ رکھتے ہیں اور فاسٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیمپل دو ہزار سال پرانا وہ تباہ ہو گیا تھا وہ اس کے حوالے سے اس دن وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے مسجد اقصہ کو یہید کر کے اپنا ٹیمپل پھر سے بنانا ہے لیکن اس دن کے حوالے سے جو پہلی دفعہ وہاں پر ہوا وہ بڑا حیران کن ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ان لوگوں کو مسجد اقصہ میں داخل ہونے یا پھر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ انہوں نے وہاں پر عجیب و غریب صورتحال لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ وہاں پر عجیب و غریب صورتحال دیکھنے کو ملی اور پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ رات کو سارے کے سارے وہاں پر اکٹے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ صبح سات بجے ہم نے مسجد اقصہ پر چڑھائی کر دینی ہے اور اسرائیل کے سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آنا ہے جبکہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ اگر مسلمان مسجد اقصہ میں موجود ہوتے تو اسرائیل کی زیادہ سے زیادہ فورسز جو ہیں وہی وہاں پر آتی اور وہاں پر موجود مسلمانوں کو تنگ کرتی تھی پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ وہاں پر سیٹلرز آئے ہیں اور یہاں پر رہنے والے عام اسرائیلی آئے ہیں اور وہ مسجد اقصہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور ان کی بیک ان کو سپورٹ کر رہی ہے یعنی کہ ان کی پارلیمنٹ کا میمبر اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور انہوں نے مسجد اقصہ کے اندر دھاوا بولا اور اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنی مقدس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا اور واضح مسلمانوں کو یہ دھمکی دی کہ ہماری یہ ہمارے ایریاز ہیں تم یہاں سے نکلو ناظرین اس ساری سیچویشن میں وہاں پر موجود مسلمان صرف اور صرف خاموش تماشائی نظر آ رہے تھے جو کہ کچھ بھی کرنے سے کاسر تھے کیونکہ پہلے تو وہاں پر فوج آ کے مسلمانوں کو ڈرا کے دراتی کیونکہ پہلے تو فوج وہاں پر آ کے مسلمانوں کو ڈراتی لیکن پہلی دفعہ ان کے پارلیمنٹ کے میمبر وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے اس بار سب سے زیادہ حالات خراب کیے ہیں ناظرین ان کا یہاں پر آنا مسجد اقصہ میں داخل ہو جانا اور اپنی مقدس کتاب کو پڑھنا پہلے دفعہ انہوں نے واضح بیان دیا کہ ہم مسجد اقصہ کو شہید کرنے جا رہے ہیں اور ان کے پرائم نیسٹر نے اوپن لی پہلے دفعہ سیٹلرز کو جو کہ وہاں پر قبضہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اوفیشل ان کو اقامات جاری کر دیئے کہ آپ وہاں پر جائیں اور جا کر دھاوا بول دیں اس لئے مسجد اقصہ میں اوفیشلی داخل ہوئے کیونکہ ناظرین کیونکہ ناظرین ہمارے ہاں کے ایم این ایس کی تو کوئی اوقات نہیں ہوتی لیکن ان کے ایم این ایس کی اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر ڈومینیٹ کرتے ہیں اور جب وہ وہاں پر گئے دھاوا بولا اور دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں آیا اور نہ ہی انٹرنیشنل سطح پر کوئی ایکشن آیا اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے کوئی ایکشن آیا اور نہ ہی کسی اور مسلم ممالک کی طرف سے سوائے اس کے کہ ہم مضمت کرتے ہیں اور کچھ نہیں اور اسرائیلی اس تمام سیچویشن کو اچھی طرح سے جان گئے ہیں اسی لئے انہوں نے مسجد اقصہ پر چڑھائی کی پلاننگ کی کیونکہ ان کو سب سے زیادہ پرابلم تین ممالک کی طرف سے تھی نمبر ون رشیہ کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم رشیہ کو یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا دیں گے اور چونکہ شام کی اندر رشیہ کے ادے ہیں اور وہ وہاں جو ہے بشار الاسد کے ساتھ مل کر ہماس کو سپورٹ کر کے وہ وہاں پر نہیں آ سکتے لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی جو ہے وہ ثابت ہوئی رشیہ کو انہوں نے انگیج کر دیا اس کے بعد تو چائنہ چائنہ نے پچھلی دفعہ کہا تھا جب رشیہ نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اسٹیٹس کو نہیں بدلنے دیں گے تو اس کے بعد چائنہ نے بشار الاسد سے ملاقات کی اور ان کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے چائنہ کو تائیوان والی سائٹ پر انگیج کر دیا نینسی پلوسی کو وہاں پر بھیج کر جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چائنہ ادھر تائیوان میں جنگ میں مصروف ہو چکا ہے انہوں نے فلسطین کے اندر چڑھائی شروع کر دی اور تیسرا ملک جیہا ہمارا پاکستان اور عمران خان جب روس کے دورے پر گئے بات چیت کی اور معاملات تیہ کیے اور یہ ملاقات نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک خوش آئین ثابت ہوئی اور پاکستان نے امت مسلمہ کے ممالک کو لیڈ کر کر یہاں پر حفاظت کرنی تھی اب انہوں نے یہ کام کیا کہ عمران خان کو لوکل ایجنٹس کے ذریعے فارغ کر دیا اب عمران خان فارغ رشیہ انگیج چائنہ انگیج اب ان کو پتا ہے کہ کسی نے بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آنا اور یہ تمام صورتحال اس وقت ان کو بہت زیادہ فیور کر رہی ہے اسی لیے انہوں نے اس طفعہ اتنی دیدہ دلیلی کے ساتھ مسجد اکسا میں اپنے پاؤں جو ہیں وہ رکھے ہیں اور واضح بتا دیا کہ اب وہ مسجد اکسا کو شہید کر دیں گے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی دیکھ لیا ہے اس لیے انہوں نے گرین سگنل دے دیا کہ اب ہم یہاں پر اپنا ٹیمپل بنائیں گے یہ سب سے زیادہ اچھا موقع ہے مسلمان انگیج ہوئے پڑے ہیں اور مسلمانوں کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت پاکستان ان کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ اس وقت اپنے مسئلوں کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ آئی ایم ایف کے ٹکروں پر بھی ہیں عمران خان وہاں پر رہا نہیں لہٰذا اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی حوالے سے انہوں نے آج اپنا پہلا سٹیپ اٹھا لیا ہے اور اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں بہت جلد انہوں نے اپنا اگلا سٹیپ لے کر پوری طرح اس کو دی اینڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑی جنگ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے ناظرین آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو کس طرح سے ہول کیا ہوا ہے اور پاکستان کے ہر معاملے کو کس طرح سے اوپر نیچے کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رجیم چینج کے ذریعے پاکستان کی حکومت کو جس طرح سے امران خان کو انہوں نے اقتدار سے باہی نکالا اور ان چوروں لٹیروں اور گداروں کو نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ ہمارے ملک پاکستان کی اوپر مسلط کر دیا اور اسرائیل نے جو اس وقت پلاننگ بنائی ہے مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی اللہ تعالی اسرائیل کو اپنی اس پلاننگ میں بری طرح سے فیل کرے آمین اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کورنے ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بات اللہ نگے بات اللہ نگے بات اللہ نگے بات اللہ نگے بات